بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم ایک لیب ٹیسٹ کو بسکس کرنے جا رہے ہیں جو کہ بہت ہی فیمیس لیب ٹیسٹ ہے ہماری کلینک کی پریکٹس میں روز مرہ میں ہمیں اس کو فیس کرنا پڑتا ہے اس ٹیسٹ کا نام ہے ہارمونل پروفائل ٹیسٹ ہارمونل پروفائل ہارمونل بیلنس یہ ٹیسٹ کا نام ہے بلڈ ٹیسٹ ہے اس میں سے ہم صرف ایک ہارمون کو ڈسکس کریں گے اور اس ہارمون ہارمونل کا نام ہے ایف ایس ایچ ایف ایس ایچ یہ ہارمون فیمیل میں ہم ڈسکس کریں گے فیمیل ہارمونز ایف ایس ایچ ایچ ویسے یہ جو ٹیسٹ ہے ہارمونل پروفائل یا ایسے ہارمونل ایسے یا ہارمونل بیلنسی اس میں کوئی ڈیفرینٹ سیون ہارمونز سیون ٹو سیکس ٹو سیون ہارمونز کو چیک کیا جاتا ہے جو آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں ایف ایس ایچ ای ای ایم ایچ جس کا پورا نام انٹی مولیرین ہارمون ہے ایل ایچ لیوٹین آئیزنگ ہارمون ہے پرو لیکٹن ہارمونز پرو جیسٹیرون ایسٹرڈائل ٹیسٹو سٹیرون لیکن ہم ون بے ون آج پہلے ہارمونز ایف ایس ایچ کو ان ڈیٹیل دیکھیں گی کہ یہ ہارمون کیا ہے اس کی ڈیفنیشن کیا ہے کہاں سے سکریٹ ہوتا ہے کتنا سکریٹ ہوتا ہے اس کے فنکشنز کیا ہیں اس کی رینجز کیا ہیں اس کی زیادتی یا اس کی کمی سے باڈی کے اندر کون سی چینجز آتی ہیں سب سے پہلے ایف ایس ایچ کو ایف ایس ایچ کیوں کہتے ہیں ایف ایس ایچ اس کا پورا نام ہے فالیکل سٹیمولیٹنگ ہارمونز فالیکل سٹیمولیٹنگ ہارمونز اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی ایبیلیٹی اس کی کیپسٹی اس کے فنکشنز کے ساتھ اس کے نام کا لنک ہے کہ ایسا ہارمون ایسا ہارمون جو میل اور فی میل دونوں کی باڈیز میں بیسک فالیکلز کی گروت کرتا ہے دس ہارمون ایز نیمڈ فار ایٹس ایبیلیٹی تو سٹیمولیٹ دا گروت فالیکلز گروت ان فی میلز کیونکہ ہم صرف فی میل جینڈر میں اس کو آئی ڈسکاس کر رہے ہیں ایف ایس ایچ کو ڈیفینیشن اس کی یہ ہے ایف ایس ایچ سٹینڈ فار فالیکل سٹیمولیٹنگ ہارمون ویچ ایز ای ہارمون سیکریٹیڈ بائی سیکریٹیڈ بائی دا انٹیریئر پچوٹری گلینڈ جیسے آپ جانتے ہیں کہ ہماری باڈی کے اندر سیون ٹو ایٹ اینڈوکرین گلینڈ ہیں جن میں سب سے ماسٹر گلینڈ کا نام پچوٹری گلینڈ گلینڈ ہے پچوٹری تھائرائیڈ پیراثیرائیڈ تھامس آہ ایڈرینلز پینکریاز آوریس ٹیس یہ ہمارے میجر ایڈرینل گلینڈ ہیں جن میں سب سے پہلا گلینڈ ماسٹر گلینڈ ہے پچوٹری گلینڈ پچوٹری اسی پچوٹری گلینڈ کے اس کے تین پورشن ہوتے ہیں ایک سامنے والا انٹیریئر ایک بیک والا پوسٹیریئر ایک درمیان والا میٹل اس کے جو سامنے والا پورشن ہے وہاں سے یہ ہرمون سیکریٹ ہو رہا ہوتا ہے it is a hormone which is secreted by the anterior پچوٹری gland in both males and females in females because we are here mainly concerned with the female body in females fsh plays a crucial important role in regulating the menstrual cycle and stimulating the growth and development of the ovarian follicles female میں جو ovaries کے اندر graphian follicles ovarian follicles ہوتے ہیں ان کو basically یہ hormone stimulate کرتا ہے اس لیے اس کا نام بھی follicle stimulating hormone ہے اور اس کے ساتھ ساتھ menstrual cycle میں female کے menstrual cycle میں اپنا important کردار ادا کر رہا ہوتا ہے جس کی مختصر definition ہے اس کو blood میں measure کیا جاتا ہے اس کو ہم measure کہاں سے کرتے ہیں patients کے serum یعنی blood blood میں سے plasma پلازمہ پلازمہ میں ہم اس کو چیک کرتے ہیں کہاں پایا جاتا ہے باڈی میں پچوٹری سے سیکریٹ ہونے کے بعد یہ directly blood میں شامل ہو رہا ہوتا ہے blood کے دو portion ہیں solid اور liquid liquid میں پلازمہ ہے میں پلازمہ پلازمہ کے اندر جو ایک تو water ہے ایک salutes ہیں ان salutes میں hormones hormones کی category میں یہ hormone پایا جاتا ہے fsh levels can be mired through a blood test and are often used in fertility testing female کی مختلف abnormalities کو detect کرنے کے لیے جو آگے آئیں گی مختلف abnormalities مختلف functions مختلف physiology کو study کرنے کے لیے ہم اس hormones کو detect کرتے ہیں synthesis and secretion بلکل اگر ہم اس کی base پہ جائیں تو male اور female دونوں کے brain میں ایک structure ہوتا ہے جس کو hypothalamus کہتے ہیں hypothalamus یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ لفظ in female the hypothalamus releases hypothalamus ایک factor release کر رہا ہوتا ہے ایک pro hormone ابھی یہ hormone نہیں ہے pro hormone جس کو GNRH کہا جاتا ہے gonadotropin releasing hormone نیچے abbreviation دکھی ہوئی ہے gonadotropin releasing hormone GNRH یہ release کرتا ہے hypothalamus hypothalamus GNRH کا release کرتا ہے جو یہ GNRH act کرتا ہے pituitary glands کے anterior portion پر pituitary anterior pituitary پر stimulate کرتا ہے اور پھر اس کے response میں pituitary gland release کرتا ہے جی ٹی ایچ گونیڈو پروفک ہارمون یہ نیچے آ رہے ہیں گونیڈو پروفک ہارمون جی ٹی ایچ جی ٹی ایچ میں پھر دو ہارمون شامل ہیں ایک FSH اور ایک LH follicle stimulator اور neutrinizing hormone اب ہمیں سمجھ آئی کہ basically یہ hormones pituitary میں تیار ہوتا ہے لیکن pituitary کو sensitize کرتا ہے pituitary کو motivate کرتا ہے stimulate کرتا ہے hypothalmas via GNRH gonadotropin releasing hormone اس کی reply میں اس کے response میں پھر چوٹری release کرے گا جی ٹی ایچ اس جی ٹی ایچ میں دو ہارمونز ہیں ایک کو FSH اور ایک کو LH کہا جاتا ہے اب basically FSH ہے کیا یہ ایک glycoprotein peptide hormone ہے glycoprotein جیسے نام سے زہر ہے glycoprotein اس کا مطلب اس کے اندر glucose proteins polypeptides peptide hormone peptides amino acids کی chainز ہوتی ہیں مختلف amino acids کی chainز ہوتی ہیں جو basically یہ glycoprotein peptide hormones ہے جس میں دو peptides chains ہوتی ہیں ایک alpha اور ایک beta alpha beta polypeptides chains پائی جاتی ہیں تو یہ basically ایک protein ہے synthesis کون کر رہا ہے پچوٹری glands کے cells اگر میں deep میں جاؤں تو gonadotrophic cells جو ہوتے ہیں پچوٹری کے وہ اس کو gonadotrophic cells وہ اس کو prepare کر رہے ہوتے ہیں synthesis کر رہے ہیں وہ synthesis کر کے اس کو blood میں contribute کر لیتے ہیں وہ synthesis کس کی advice پہ کر رہے ہوتے ہیں hypothalamus کی advice پہ hypothalamus اپنی advice کس کے ذریعے بھیتا ہے GNRH یوں ہمیں ایک axis کا پتہ ہونا چاہیے hypothalamus pituitary ovarian axis اور پھر یہ fsh ایکٹ کس پہ کرتا ہے جا کر ovary پہ یہ ایک axis بنتا ہے جس کو ہم body physiology میں کہتے ہیں hypothalamus pituitary ovarian axis hypothalmic pituitary ovarian axis چونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہماری باڈی میں جو بھی پروٹینز بنتی ہیں یہ ہارمونز بھی ایک گلائیکو پروٹینز ہیں ہماری باڈی میں جو بھی پروٹینز بنتی ہیں وہ جینز کی مرہون میں انت ہوتی ہیں ان کو پریپیئر کرنے کے لیے ان سیلز کو یعنی یہاں پر پیچوٹری کے سیلز کو پیچوٹری کے گونیڈو ٹروفک سیلز کو بیسک سیگنل کہاں سے آتا ہے نیوکلیس سے نیوکلیس میں کون ہیں کروموزومز اب آپ اس سیلیڈز کو دیکھ رہے ہیں لکیشن آف دا ایف ایس ایچ جین ہمیں تھوڑا سا ایفیزیشن ہمیں ڈیپٹ کا پتہ ہونا چاہیے کہ ایف ایس ایچ میں بعض اوقات جینیٹک ڈیسائڈر بھی آ رہا ہوتا ہے تو اس کو کون سا جین کنٹرول کر رہا ہے اس ہارمون کو بنانے میں کون سا جین کار فرما ہے یہ اس کی لوکیشن ہے اس کی بیٹا سب یونٹ کی کیونکہ الفہ یونٹ بہت سے ہارمونز کا کامن آ رہا ہوتا ہے اس لیے ہم یہاں پر بیٹا کو منشن کر رہے ہیں کہ مین ایف ایس ایچ کی جو بیٹا سب یونٹ پولی پیپٹائیڈز ہے اس کو کروموزومز نمبر الیون کروموزومز نمبر الیون کے بعد پی تھرٹین انڈ ایس ایکسپریسٹ ان گونیڈو ٹروپس آفدہ پچوٹری گلینڈ وہی پچوٹری گلینڈز کے جو گونیڈو ٹروپس ہیں ان کے نیوکلیس کا جو کروموزومز نمبر الیون ہے اس میں اس کا جین لکیٹڈ ہوئی ہے میچے آپ دیکھ رہے ہیں کروموزومز کا نمبر الیون اچھا جو سمال پی لکھا ہوئے یہ شارٹ آرم کے لیے ہوتا ہے کرومزوم آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے دو آرمز ہوتے ہیں ایک شارٹ ایک لانگ یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ اوپر دو یہ شارٹ آرمز ہیں یہ اس کے شارٹ آرمز ہیں یہ جو ہیں اس کے لانگ آرمز ہیں یہ شارٹ آرمز اس کو پی کہتے ہیں لانگر آرم کو کیوں کہتے ہیں جب بھی جینیٹکس میں لکھا جائے گا پی اور کیوں سمال پی مینز شارٹ آرم آفدہ کرومزوم اینڈ سمالر کیوں مینز لانگر آرم آفدہ کرومزوم تو یہ ایس ایچ کا جین شارٹ آرم پر تقریباً یہ شارٹ آرمز دو کاپیز آپ کو نظر آ رہی ہیں ایک جہرے میٹرنل کرومزومز ہوتا ہے ایک پیٹرنل یعنی ایک ہمارے مادر پیرنٹس جاتا ہے ایک فادر پیرنٹس جاتا ہے دو کاپیز ہو گئی ہیں یہ شارٹ آرم ہو گئے ان شارٹ آرم پر دو ہر جین کی دو کاپیز لگی ہوگی ایک اس شارٹ آرم پر اور ایک اس شارٹ آرم پر لائٹ سی اس کی لوکیشن ہے تاکہ ہمیں تھوڑا سا ایڈیا ہو جائے کہ ایف ایس ایس کے پیچھے کیا ہے جینز ہوتے ہیں وہ جینز کہاں لوکیٹیڈ ہوتے ہیں پرومزومز پر شارٹ آرم جا نانگر آرمز پر اب ہم اس کے مختصر فنکشنز دیکھتے ہیں باڈی میں سینسز ہو گیا ہے ریلیز ہو گیا جینز بھی اس کے ٹھیک ہیں اب یہ باڈی میں جا کر کرے گا کیا فیمل باڈی میں فیمل باڈی میں جو کیا کرتا ہے مین اس کا کام ہوتا ہے فالیکیولوجینیس جیسے اس کے نام بھی اس کی ڈوٹی کے ساتھ لنک کر رہا ہے فالیکیولوجینیس یہ پچوٹری سے ریلیز ہوگا بلیڈ میں شامل ہوگا وایا بلیڈ پوری باڈی میں سرکولیٹ کرتا ہے اس لیے ہم جہاں سے مرضی ہے سیمپل لیں گے اس میں ایف ایس ایچ آ رہا ہوگا لیکن ٹارگٹ کس کو کرتا ہے اووری کو باڈی کے ایک بہترین سسٹم ہے ہماری اووریز کے سیلز کے اوپر جو فیمل کی اووری ہے اووری اس کے جو گریفین فالیکلز ہوتے ہیں فالیکلز ان کے سیلز ان کے اوپر ریسیپٹر لگے ہوتے ہیں ریسیپٹر جو اس ہارمون کو ریسیب کرتے ہیں ایکسیپٹ کرتے ہیں اور پھر یہ ان کی ڈیویلپمنٹ شروع کر دیتا ہے سٹیمولیٹنگ ڈیویلپمنٹ آف اوورین فالیکلز فالیکیولوجینسز کرتا ہے اووری میں اسی طرح میل میں ہم تو بھی پڑھیں گے سپرمیٹو جینسز کرے گا میل کی ٹیسٹیز پر ایکٹ کر کے سپرمیٹو جینسز کرے گا فیمیلز کی اووریز پر ایکٹ کر کے فالیکیولوجینسز کر رہا ہوتا ہے دوسرا فنکشن فیمیل کے منسلل سائیکل کو ریگولیٹ کرتا ہے کیسے ریگولیٹ کرتا ہے وہ ایک الگ ٹاپک ہے ہم اس کو ڈسکس بھی کر چکے ہیں یہ فالیکلز کو مچور کرے گا پھر وہاں سے الہ کا ایکشن ہوگا ایسٹروجن پروجسٹرون ریلیز ہوں گے یوٹرس پر ایکٹ کریں گے انڈومیٹریم بنے گی وہی انڈومیٹریم شریڈ ہوگی تو مینسٹوریشن ہوگی یعنی یوں پورے ایم سی میں مینسٹرل سائیکل میں اس کا کردار ہوگا ریگولیٹنگ مینسٹرل سائیکل کیسے نمبر تیسرا فنکشن سپورٹنگ دا پروڈکشن آف ایسٹروجن ایسٹرڈ آئل ایسٹروجن کے پروڈکشن کو سپورٹ کرے گا جب ایسٹروجن کی پروڈکشن ہوتی ہے تو ہائپو تھلمس ایسٹرل سائیکل کا لیول ڈاؤن کرتا ہے تو وہاں سے پھر مینسٹوریشن ہونا شروع ہو جاتی ہے فیسیلیٹیٹنگ ایولوشن فیسیلیٹیٹنگ ایولوشن پہلے فالیکلز کو مچور کرے گا پھر اس میں سے اووہ کو ریلیز کرانے میں فیسیلیٹیٹ کرے گا اپنے لیول کو ڈاؤن کر کے کیونکہ بائی ٹی کریزنگ لیول ایف ایس ایچ کا لیول ڈاؤن ہوتا ہے ایل ایچ کا لیول ریزد ہوتا ہے تو پھر وہاں سے اووری سے اووہ اولوڈ کرتے ہیں اس میں سے او جینسیز جیسے ہم کہتے ہیں پھر اووری میں سے اولوشن ہوگی اور اووہ رپچر ہو کر بیر آکھر فیلوپنٹ ٹیوز میں آئے گا تیسرا فنکشن ہو گیا چوتھا مینٹیننگ ریپروڈکٹیو ہیلت جنرل ان تمام فنکشنز کو دین میں رکھتے ہوئے ایک فیمل کی جنرل ریپروڈکٹیو ہیلت میں اپنا کردارہ داتا رہا ہے اس کی ایکسیس یا اس کی دیفیشنسی کی وجہ سے فیمل اوورال متاثر ہوتی ہے اس کی جو ریپروڈکٹیو لائف ہے اس کی جو ریپروڈکٹیو ہیلت ہے وہ متاثر ہوتی ہے یہ اس کے اہم فنکشن ہو گئے پہلا یہ فالیکل جینیسز کرائے گا فالیکل کی ڈیویلپمنٹ کرائے گا مینسٹرل سائیکل کی ڈیویلپمنٹ کرتا ہے ایسٹروجن کی پروڈکشن کرتا ہے اوولوشن کو فسیلیٹ کرتا ہے اور فیمل میں ریپروڈکٹیو ہیلت کو مینٹین کرے گا اس کی نارمل رینجز کیا ہوتی ایک فیمل باڈی میں فیمل کیا بات کیا ہوتی ہے کسی بھی فیمل کے میچور ہونے سے پہلے یعنی جو دس گیارہ بارہ مختلف ایجز ہیں میچورٹی کی پیبروٹی پیبروٹی سے پہلے میچور ہونے سے پہلے کسی فیمل بیبی فیمل بکی میں اس کی ایم آئیو سے مراد میلی میلی انٹرنیشنل جونٹ یہ ایک انٹرنیشنل سٹینڈز ہوتے ہیں میلی انٹرنیشنل جونٹ پر ایم پوری بلیڈ میں نہیں ایک ایم اگر بلند دیا جائے ایک ایم بلیڈ فیمل کا تو اس میں پیبروٹی سے پہلے زیرو سے لے کر چار میلی انٹرنیشنل جونٹ کا پہ رہا ہوتا ہے جب کوئی خاتون فیمل ایج آف پیبروٹی پہ پہنچتی ہے سنے بلوت کو پہنچ گی پہ 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 پوری پروڈکٹیو لائف میں پہ پہ لائف میں فرٹائل لائف میں چائلڈ بیرنگ ایج میں جس میں خاتون کا خاتون کو منسٹریشن ہو رہی ہوتی ہے جو فیمل منسٹریشن سے گزر رہی ہوتی ہے ویمن ہو آر سٹل منسٹریٹنگ وہ فیمیل جو منسٹریل سائیکل کی لائف سے گزر رہی ہوتی ہیں یعنی فرٹائل لائف آپ جن میں رکھ لیں چائلڈ بیرنگ ایج جسے کہتے ہیں اس میں پھر اس کا لیول بڑھ جاتا ہے فور پوائنٹ سیون ٹو 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 اس کے بعد جب فورٹی فائیف فیفٹی جیرز میں کوئی بھی خاتون منوپاز جب پری منوپاز کو ٹچ کرتی ہے منوپاز ہونے کے بعد جب اس کا منسٹرل سائیکل ڈیپریس ہو جائے گا سیز ہو جائے گا تو اس کا لیول اور بڑھ جائے گا جہاں پر تھوڑا سا ایک پوائنٹ جیر میں رکھنا ہے چونکہ یہ ہرمونز آوری کا نہیں ہے ڈاکٹر سبان ویری ویری امپورٹنٹ چونکہ یہ ہرمونز آوری کا نہیں ہے یہ پچوٹری کا ہے اس کو ہم نے ایسے یاد رکھنا ہے جیسے پچوٹری ٹی ایس ایچ کو ریلیز کرتا ہے تھیرائیڈ سٹیمولیٹنگ ہرمونز اس کا بھی نام ٹی ایس ایچ ہے لیکن وہ ہرمونز پچوٹری کہے ایک تھیرائیڈ گلینڈ پر کر رہا ہوتا ہے گردن اگر تھیرائیڈ گلینڈ کم کم کر رہا ہو اس کی ایفیشنسی کم جا رہی ہو سوست جا رہی ہو تو پچوٹری ٹی ایس ایچ کو بڑھا دیتا ہے تیز کر دیتا ہے یہ ایجاد رکھنا پوائنٹ ہے ہمیشہ پچوٹری اور ٹارگٹ آرگن پچوٹری اور ٹارگٹ آرگن ٹارگٹ آرگن سے مراد تھیرائیڈ گلینڈ آوریز ٹیسٹیکل جو بھی ہے وہ جو ہے وہ الٹ ہوتے ہیں ڈائریکٹ لی پروپورشنل نہیں ہوتے انورسلی پروپورشنل ہوتے ہیں یہ ذہن میں رکھنا ہے انورسلی پروپورشنل یعنی اگر ٹی ایس ایچ کا لیول ریزڈ ہے تو اٹ مینز کہ تھیرائیڈ کا فنکشن کم ہے اگر ٹی ایس ایچ پچوٹری زیادہ ریلیز کر رہا ہے اس وقت تھرائیڈ سوس جا رہا ہے تب ہی تو اس کو پچوٹری بار بار میسیجز کر رہا ہے جہاں سے ہم اکثر غلطی کرتے ہیں ٹی ایس ایچ اسی طریقے سے ایف ایس ایچ اگر ریزڈ ہے اویریز کا فنکشن ہائپو میں جا رہا ہے سوس جا رہا ہے کم جا رہا ہے تو چونکہ مینو پاس پہ اویریز کا فنکشن محدود ہونا شروع ہو جاتا ہے اس وجہ سے ایف ایس ایچ بڑھ جائے گا ایف ایس ایچ کام نہیں ہوگا بڑھ جائے گا کیونکہ پچوٹری اب زیادہ میسیج دے رہا ہے اویریز کو لیکن اویریز چونکہ اپنی ایجنگ ایفیکٹ کی وجہ سے 45-45 سال میں مینو پاس ہو گیا مینو پاس کی وجہ سے ایجنگ ایفیکٹ کی وجہ سے اویریز اپنا فنکشن محدود کر چکی ہے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آفٹر مینو پاس یہ 25.8 to 134 تک 25.8 to 134 میلی انٹرنیشنل جونٹ پر ایمل پیس کا لیول پہنچ جاتا ہے اب اس سے یہ بھی مراد ہے کہ اگر فرٹائل لائف میں ابھی کسی خاتون کا مینو پاس نہیں ہوا اور اس کا FSH بڑا ہوا ہے اب ہم سمجھ جائیں گے کہ اس کی اووری ہائپو فنکشن میں جا رہی ہے اس کی اووری سست کام کر رہی ہے ہائپو میں جا رہی ہے کیونکہ مینو پاس کے بعد فیزیالوجیکلی اووری کا فنکشن کام ہو جاتا ہے تو FSH بڑھ گیا یہ والا پوائنٹ ہم نے جانے رکھتے ہیں FSH TSH these are انورسلی پرکوشنل ڈو دیر آرگنس تھرائیڈ کا فنکشن جب اگر TSH کام ہوگا نارمال سے کام ہوگا تو ہائپر تھرائیڈزم یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ تھرائیڈ بہت اوور ایکٹیو جا رہا ہے اسی طریقے سے اگر FSH کا لیول کام ہوگا اووری اوور ایکٹیویشن میں جا رہی ہے اوور ایکٹیویشن جا یہ رینجز ہیں پیوروٹی سے پہلے پیوروٹی فرٹائل لائف میں اور مینوپاز میں یہ ایک پریجنل ریپورٹ کا اکس آپ دیکھ رہے ہیں اس کی ریپورٹ میں نے صرف ایک ہرمون لگایا ہے بیسے میں نے جیسے کہا ہرمونل پروفائل میں چار پانچ ہرمونز آپ دیکھ رہے تھے ہیں اس میں آپ نے دیکھا کہ اس کو سپیشل کیمسٹری کہا جاتا ہے اس کو لیب لیبز کی لینگویج میں سپیشل کیمسٹری سپیشل کیمسٹری یہ انہوں نے اے ایم ایچ بھی انہیں دیکھا ہے انٹی میلورین ہرمون جو ہم نے بھی دیکھا تھا ہم جو کے ایف ایس ایچ کو پڑھ رہے ہیں تو اس فیمل پیشنٹ میں جس کی اٹھارہ سال عمر ہے اوپر ایج آ رہی ہے ایٹین جیئرز ایٹین جیئرز کی فیمل ہے بلیڈ سیمپلز کا لیا گیا اس کی سپیشل کیمسٹری کی گئی اس میں ایف ایس ایچ فور پوائنٹ زیرو آ رہا ہے اچھا اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے اس میں تھوڑا سا مینسٹیولر سائیکل کے سٹیج کو بھی دیکھنا پڑتا ہے گینکالوجیسٹ یہ بھی دیکھ رہی ہوتی ہے کہ اگر تو خاتون فولیکیولر فیس میں فولیکیولر فیس یہی فیس ہوتا ہے جس میں ایف ایس ایچ فولیکلز کو مچور کر رہا ہے اس میں تھری پوائنٹ فائیو سے ٹوائل پوائنٹ فائیو اگر وہ لیوٹیل فیس لیوٹیل فیس دوسرا فیس ہوتا ہے جس میں ایف ایس ایچ چھوڑا کام ہو جائے گا اور ایل ایچ بڑھ جائے گا تیسرا ایوولوشن فیس جس میں اوور ایلیز ہوتا ہے یہ ساری چھوڑی سے دیکھنے پڑتے ہیں اور مینو پاز مینو پاز میں پھر وہی ریڈنگ آگئے جو بھی آپ نے دیکھتی مینو پاز میں یہ بڑھ جائے گا اگر پیشنٹ کی ایج یہاں اٹھارہ کی بجائے فارٹی ایٹ ہوتی تو میں سمجھ آتا کہ میں بھی پاسیبل کہ آپ یہ مینو پاز کو تچ کر رہی ہے اس لیے اس کا لیول بڑھا ہوا ہے تو یہ سارے آگے فیس کو بھی دیکھنا پڑتا ہے ایک جنرل ریو لیکن بھارہل یہ فور پوائنٹ زیرو نارمل ہے تقریبا جس فیس میں بھی دیکھیں فالیکولر فیس میں ہو یا لیوٹیل میں ہو یا ایولوشن میں تقریبا یہ برابر آ رہا ہے اس کے بعد نیکسٹ جو ہے یہ تو ہو گئے اس کے نارمل رینجز اچھا جی نیکسٹ اس میں ہوتے ہیں کہ اس کے قاضیز آف قاضیز آف ہائی ایف ایس ایچ قاضیز آف ہائی ایف ایس ایچ لیول اگر کسی خاتون کا ایف ایس ایچ لیول جو اس کے سامنے نارمل رینجز لکھی ہوتی ہے اس سے زیادہ آ رہا ہے قاضیز آف ہائی ایف ایس ایچ تو ہم کیا ڈیفرنشل ڈیاغنوسز کریں گے کہ آیا پہلا کہ کہیں خاتون پری میچور مینو پاز میں تو نہیں جا رہی یعنی وقت سے پہلے اس کا مینو پاز تو نہیں ہو رہا جیسے چالیس ایک تالیس ڈالیس سال میں بھی ہو رہا ہوتا ہے تو ہم اس کو یا وہ مینو پاز ایچ کی تو ٹچ نہیں کر رہی یہ دیکھیں گے کہ اس کا ایف ایس ایچ لیول اگر بڑھا ہوا ہے تو اس کی ایج کے ساتھ اس کو لنک کریں گے اب اگر فورٹی فائیو جیئر ایج ہے تو ہم سمجھ جائیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے اب یہ پری مینو پاز یا مینو پاز میں جا چکی ہے یا اگر تھرٹی نائن تھرٹی ایٹ جیئر میں آ رہا ہے تو پھر اس کو پری میچور مینو پاز کی طرف تو نہیں جا رہی ہے پور اویرین ریزر پور اویرین اس کو اب ای ایم ایچ کے ساتھ بھی لنک کرنا پڑتا ہے جو پہلا ہرمون ہم نے پڑا تھا انٹی میلیورین ہرمون کہ اووریز کے اندر اگر فولیکلز پول کم ہے اویرین پول میں اویرین ریزرز کم ہیں تو فولیکلز زیادہ جو ہے فولیکلی جینیسز سست ہوگی وہی بات جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ انورسلی پورشنل اگر اووری میں ریزرز کم ہیں تو پیچوٹری تو اس کو بار بار میسیج دے رہا ہے تو پیچوٹری اپنے میسیجز بڑھا دے گا فاسٹ کر دے گا تیز کر دے گا لیول کو ہائی کر دے گا تو دوسری ڈیاغنوزز جہاں پہ یہ ہو سکتی ہے کہ کہیں اس کے اووریین ریزرز کام تو نہیں کس طرح پری میچوئر اووریین فیلیر کہ اووری وقت سے پہلے وہی اپنی ایڈ سے پہلے اپنے فنکشن کو کام تو نہیں کر رہی فیلیر میں تو نہیں جا رہی اووریین فیلیر میں تو نہیں جا رہی پولیسسٹک اووریین سنڈرومز اسی ایف ایس ایس کے لیول زیادہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے فولیکلز میچور ہوتے ہیں لیکن ان میں سے ایکسٹریم میچورٹی پہ کوئی بھی نہیں پہنچتا اور وہ سارے ایک سسٹ بنا لیتے ہیں پی کاؤز یا پی سی او جیسے ان کہیں گے اچھا پی سی او اگلے اس میں بھی آئے گا ہرمونز کم ہوتا ہے تو کوئی جو فولیکلز ہے وہ مکمل میچور نہیں ہوتا اور ہائی اس لیے کہ بہت سارے فولیکلز میچورٹی بھی آ جاتے ہیں تو وہ بھی سیسٹ بنا لیتے ہیں ٹرنر سنڈروم ٹرنر سنڈروم یہ بعض اوقات جنیٹک ڈس آڈر ہوتا ہے اووریز کا جس کے اندر اووریز پراپر فنکشن نہیں کر رہی ہوتی فیمل میں یہ جس میں نے آپ کو پہلی سلائیڈ میں دکھایا تھا کہ یہ پروموزومز نمبر الیون پچوٹری پچوٹری کے پروموزومز نمبر الیون سے یہ ہرمونز بان رہا ہوتا ہے بعض اوقات ٹرنر سنڈروم جنیٹک ڈس آڈر اگر پچوٹری کے ان سیلز کا آ رہا ہو تو بھی ایف ایس ایچ کا لیول بڑھ سکتا ہے اووریین ٹیومرز اووریین ٹیومرز اگر اووری کے اندر کوئی ٹیومرز ہے تو ٹیومرز کیونکہ خود بھی اگر اس میں سے ٹیومر بار کر ہم چیک کرتے ہیں تو اس وقت بھی اس کی سیکریشن بڑھ جاتی ہے یا ابیوز آف میڈیسن کچھ میڈیسن سے بھی بالخصوص اگر کسی فیمل کی کیمو تھرپیز ریڈیو تھرپیز یہ چیزیں چل رہی ہیں تو بھی اس کا افیس ایک لیول بڑھ سکتا ہے باڈی کی کسی کینسر کی وجہ سے کیمو تھرپیز یا آپ اس قسم کی چل رہی ہے تو یہ بھی ہم نے جیرے میں رکھ رہا ہے کہ کوئی میڈیکیشنز کوئی اس قسم کی تھرپیز تو نہیں چل رہے ہیں یہ ہیں قاضیز آف ہائی ایف ایس ایچ لیول پری میچور مینو پاس ابلیگ مینو پاس پور اوویرین ریزر پری میچور اوویرین فیلیر پولیسیسٹک اوویری سنڈروم ٹرنر سنڈروم اوویرین ٹیومر اور ابیوز آف میڈیسنز کیمو تھرپیز قاضیز آف نو ایف ایس ایچ لیول قاضیز آف نو ایف ایس ایچ لیول اگر ایف ایس ایچ کے لیول کم ہو تو ہم کیا ڈیگنوز کریں گے ہائیپو تھالمک اور پچوٹری ڈس آڈر وہی بات وہ سٹارٹس پہ جائیں گے ہو سکتا ہے ہائپو تھالمس کو کچھ پر حلم ہو کیونکہ اس نے جی اینار ایچ دینا ہوتا ہے جب پچوٹری کا کوئی ڈس آڈر ہے اور پچوٹری کے سیلز پراپر فنکشن نہیں کر رہے کیونکہ سکریٹ اس کو پچوٹری کر رہا ہے تو اگر پچوٹری کی سیلز کا ایشو آ گیا تو بھی اس کا لیول کام ہو جائے گا ایٹنگ ڈس آڈر کچھ پیشنٹس نے اینوریکزیا کی وجہ سے بوگ کی وجہ سے بوگ نہ لگنا جان کو کھانا مجسر نہ نہ جہر ہے اب یہاں پر آپ نے ذہنے میں رکھنا ہے کہ یہ گلائکو پروٹین ہارمونز ہیں گلائکو پروٹین پیپٹائیڈ ہم نے وہ پہلی سٹیڈیو پڑا تھا نا کہ گلائکو پروٹین پیپٹائیڈ ہے تو گلوکوز پروٹین کہاں سے جاتے ہیں ہماری رہزاز سے پچوٹری یا کوئی بھی گلینڈ وہ تو ایک مشین ہے جیسے جوسر ہوتا ہے جوسر بجلی پہ چلتا ہے مشین ہے اس میں چیزیں تو ہم نے ڈالنی ہیں دودھ ڈالیں گے مینگو ڈالیں گے پانی ڈالیں گے چینی ڈالیں گے تو جوس بنے گا تو بالکل ہماری باڈی میں ڈاکٹر صاحب ہم یہی چیز ہے کہ وہ مشین ہے پچوٹری بھی ایک مشین ہے کوئری بھی ایک مشین ہے لیکن اس کو کانٹینٹس میٹیریل ہماری خوراک سے چاہیے نوٹریشن سے چاہیے تیسرے میں پھر وہی پولی سسٹک وویری سینڈروم جیسے میں نے کہا کہ ایف ایس ایچ کا لیول کم ہوگا تو کوئی بھی فالیکلز پورا مچور نہیں ہوتا وہ سارے تھوڑے تھوڑے مچور ہو کے سسٹ بنا لیں گے نارمل فیڈالوجی میں نارمل فیڈالوجی میں پانٹ سے دس فالیکلز پانٹ سے دس فالیکلز مچورٹی کی دور میں حصہ لیتے ہیں اور ان میں سے ایک کمپلیٹ مچور ہوتا ہے نارمل فیڈالوجی میں اور اسی سے پھر ایف 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 وہی ہوتی ہے اور باقی वیدڑھا کر جاتے ہیں لیکن پی سی ایوز میں یہ پانٹ سات سارے مچورٹی کی دور میں برابر رہتے ہیں اور انڈ پر پھر ایک سسٹ بنا لیں گے کیا بنا لیتے ہیں سسٹ بنا لیتے ہیں اور ان میں سے کوئی بھی پراپر مچور ہو کر اولوشن نہیں کر پاتا شیہین سنڈروم ایک سنڈروم ہوتا ہے جس میں پچوٹری اگر چوٹ لگ جائے ڈیمیج ہو جائے پچوٹری گلینڈز ڈیمیج ہو جائے کوئی بچپن میں کسی وجہ سے یا کوئی باز بات کنجینیٹلی اگر پچوٹری ڈیمیج ہو جائے تو اس کی وجہ سے ایف ایس ایپی ڈیویل کم ہو جائے گا اس کو شیہان سنڈروم کہا جاتا ہے میں بھی پاسیبل کبھی آپ کے سامنے آجائے اوویرین فیلیرز اوویرین فیلیرز سرٹن میڈیکیشن لو میں بھی میڈیکیشن کا کردار ہے لیکن اس میں ہرمونل کنٹرسیپٹیب اگر کوئی خاتون فیملی پلیننگ کنٹرسیپٹیب اورل میڈیسن کوئی یوز کر رہی ہے اس کی وجہ سے بھی باز اوقات ایف ایس ایچ کا لیول ڈاؤن ہو جاتا ہے جیسے آپ جاتے ہیں کہ عبادات کرنے کے لیے یا ویسے فیمیلز کنٹرسیپٹیب یوز کر لیے تھے ہیں اورل کنٹرسیپٹیب تو وہ ان کو اس لیے ان کی منسیریشن نہیں ہوتی تو ان کا ایف ایس ایچ ڈاؤن ہو جاتا ہے جب ایف ایس ایچ ڈاؤن ہوتا ہے تو وہاں سے فولیکلز کی فولیکیلو جینیسز نہیں ہوتی تو آگے سارا منسیریل سائیکل کا پروسس نہیں ہو پاتا یہ ایک عاجز ہیں لو ایف ایس ایچ ڈیول کے ہائپو تھلمک پیچوٹری ڈس آرڈر ایٹنگ ڈس آرڈر پولیسسٹک اوویرین سنڈروم شی ہینڈ سنڈروم اوویرین فیلیر یا یونز آف ہارمونل کنٹرسیپٹیب یہ آج کی ہماری مختصر سی بریفنگ تھی جس میں ہم نے ہارمونل پروفائل کی صرف ایک ہارمون کو ڈسکس کیا ہے اور اس ہارمون کا نام ہے ایف ایس ایچ ایف ایس ایچ پھر ہم ون بے ون اگلے ہارمونز کو بھی ڈسکس کریں گے سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا تھا ایک ایف ایس ایچ ہے کیا اچھا ہارمونل پروفائل میں کتنے ہارمونز کون کون سے ہارمونز چیک کیے جاتے ہیں ایز ایفیویشین ہارمونل پروفائل میں ایف ایس ایچ کی ایٹیمالوجی کیا ہے اس کی پوری فارم کیا ہے پھر ہم نے اس کی ڈیفیویشن کو ڈسکس کیا پھر ہم نے یہ دیکھا کہ یہ سیکریٹ کہاں سے ہوتا ہے سینٹیسز کیسے ہوتا ہے اس کے ادھر کون کون سے جینز جینیٹک پروسیئر انوال ہوتا ہے جیسے ہم نے پروموزوم نمبر تیرہن کو ڈسکس کیا اس کی نارمل رینجز کیا ہوتی ہیں اس کے ایکسیس کی کیا قاضی ہوتی ہیں اور اس کے لوگ کی کیا نیکسٹ انشاءاللہ نیکسٹ ہارمون کو ڈسکس کریں گے تینکیو با سوئی با سوئی با سوئی با سوئی موسیقی